بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو این ٹیسٹ اس پاٹو کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو کے پی پابلک سروس کمیشن کے ذریعے اسسٹن پروپیسر اور سبجک سپیشلس کیلئے اردو کا ایک ٹیسٹ ہو چکا ہے تین چے دوہزار بائیس کو تین جون دوہزار بائیس کو یہ ٹیسٹ مجھے کبھی پہلے ملے تھا چند دن پہلے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں ٹائم پر اس کو اپلوڈ نہ کر سکا آج ٹائم ملا ہے تو اس کو اپلوڈ کر لیتے ہیں اس وقت اس پیپر کا پارٹ نمبر اپلوڈ کر لیتے ہیں اور بعد میں آج کے پہلے پیج میں بیس پسچنیں اسی کو اپلوڈ کر لیتے ہیں اور نکس پیپر ویڈیو میں انشاءاللہ باقی جو پچیس ایم سی کیوزیں اسی کو اپلوڈ کریں گے پیپر تھوڑا سا ڈم ہے نظر بھی صحیح طرح نظر نہیں آ رہا تو اس لئے اس کو ہم بہت ڈیٹیل سے بیان کریں گے ہر کسٹن کو اچھی طرح سے پڑھ کے کریں گے تو ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگے گا آپ دوستوں سے ریکویسٹے کے ویڈیو کو لائک اور شیئر اور پوری ویڈیو لازمی دیکھیں یہ دیکھیں یہ دکھا ہوا ہے ٹاپ پر لکھا ہوا ہے میل اسسسٹنٹ پروپیسر اردو اور یہ ایڈوٹائز ہوا تھا دوازار اکیس میں ہے ٹھیک ہے اور پیپر تین جون دوازار بائس کو ہوا ہے کو دیکھیں کو دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اردو کی لسانی تشکیل کا مصنف کون ہے اردو کی لسانی تشکیل کس کی تصنیف ہے یا اردو کی لسانی تشکیل کا مصنف کون ہے پڑھ لیا اپنے دوستو اردو کی لسانی تشکیل کا مصنف کون ہے تو اس میں دیکھیں آپشن سی جو ہے نا مرزا خلیل بیگ کریکٹ آپشن اس میں آپشن سی ہے مرزا خلیل بیگ اردو کی لسانی تشکیل کے مصنف ہیں کریچن نمبر دو دیکھیں سیکنڈ نمبر کریچن کو کریچن نمبر سیکنڈ کچھ اس طرح ہے کہ ڈاکٹر شمیم ہنپی کی اس کتاب کی نشان دہی کرے کریچن کو ذرا پڑ لے آجی طرح ٹھیک ہے کریچن کو یہ دیکھیں اس کریچن کو ریٹ کرنا ہے ڈاکٹر شمیم ہنپی کی اس کتاب کی نشان دہی کرے جس پر آلیگرل مسلم یونیورسیٹی نے انہیں ڈیلٹ کی ڈگری دی پنس اگینڈے کے ڈاکٹر شمیم ہنپی کی اس کتاب کی نشان دہی کرے جس پر آلیگرل مسلم یونیورسیٹی نے انہیں ڈیلٹ کی ڈگری دی تو اس میں کریچن آفشن جو ہے جدیدیت کی پلسپیانہ اصاس جدیدیت کی پلسپیانہ اصاس آفشن بھی اس میں کریچن آفشن ہے اس طرح کریچن نمبر تین دیکھیں کریچن نمبر تین کریچن نمبر تین لکھا ہوا ہے کہ اردو تاقیقی جریدہ اردو تاقیقی جریدہ کریچن یہاں سے پڑھنا ایکٹولی یہاں سے خیابان اصل میں یہ کریچن ہے ٹھیک ہے کریچن کچھ اس طرح ہے کہ ہائیر ایڈوکیشن کمیشن سے منظور شدہ اردو کا تاقیقی جریدہ خیابان کہاں سے شائع ہوتا ہے یہ ایک جریدہ ہے خیابان یہ پشاور یونیورسٹی پشاور سے شائع ہوتا ہے آپشن سی اس میں کریکٹ آپشن ہے کریچن وانس اگین سن لے ہائیر ایڈوکیشن کمیشن سے منظور شدہ اردو کا تاقیقی جریدہ خیابان کہاں سے شائع ہوتا ہے پشاور یونیورسٹی پشاور سے کریچن نمبر چار دیکھیں فور نمبر کریچن چار نمبر کریچن کچھ اس طرح ہے کہ ان میں سے کس مستشرق باغ و بہار کے اولین مرتبین میں شمار کیا جاتا ہے دیکھیں ان میں سے کس مستشرق کو باغ و بہار کے اولین مرتبین میں شمار کیا جاتا ہے تو اس میں کریکٹ آپشن آپشن اے ہے ڈکن فارس ڈکن فار پارس نہیں بلکہ یہ فار بس ہے ڈکن فار بس کسی نمبر پانچ کو دیکھیں پانچ نمبر کریچن پانچ نمبر کریچن لکھیں بازگوئی کس کا افسانوی مجموعہ ہے بازگوئی کس کا افسانوی مجموعہ ہے سرندر پرکاش کا آپشن بھی اس میں کریکٹ آپشن ہے سرندر پرکاش کا پھر اس لکھ نے بازگوئی کس کا افسانوی مجموعہ ہے سرندر پرکاش کا کریچن نمبر چھے دیکھیں سکس نمبر کرسن کو سکس نمبر کرسن کہتا ہے کے مغربی شعریات کس کی تصنیب ہے مغربی شعریات کس کی تصنیب ہے تو اس میں کریکٹ آفشن آفشن بھی ہے محمد حادی حسین محمد حادی حسن ہے حسین حسن ہے ساری حسین یا حسن حسن ہے یہ محمد عاطی حسن حسن ہے حسین لکھا محمد حادی حسن یا جو بھی ہے محمد حادی آفشن بھی اس میں کریکٹ ہے کسیون نمبر سیون دیکھیں سیون نمبر کسیون کو سیون نمبر کسیون لکھائیں اسم کی وہ مختلف حالتیں اسم کی وہ مختلف حالتیں جن سے جملے کی معنی کا پتہ چلتا ہے جن سے جملے کی معنی کا پتہ چلتا ہے لسانیات کی کس شاخ میں زیری بحث آتی ہے تو اس کا کریکٹ آفشن آفشن اے ہے سرپیات سرپیا سرپیات سرپیات آفشن اے کریکٹ آفشن ہے آٹھ نمبر کسیون دیکھیں ان میں سے آٹھ نمبر کسیون لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے کس جدید شاعر کو قول محال کا شاعر سمجھا جاتا ہے کسیون دیکھیں ان میں سے کس جدید شاعر کو قول محال کا شاعر سمجھا جاتا ہے تو اس میں کریکٹ آفشن بھی ہے مجید امجد مجید امجد راشد بھی اس کے ساتھ لکھا ہے مجید امجد آفشن بھی ہے ناؤ نمبر کوششن دیکھیں کوششن نمبر نائن سقوطی ڈاکہ کے تناظر میں لکھا گیا ناول کونسا ہے تو دیکھیں ان میں سے سقوطی ڈاکہ کے تناظر میں لکھا گیا ناول ان میں سے سقوطی ڈاکہ کے تناظر میں لکھا گیا ناول کونسا ہے تو اس میں کریکٹ آفشن جو ہے دوستو آراک آفشن سی اس میں کریکٹ آفشن ہے راک دس نمبر کوششن کو دیکھتے ہیں دس نمبر کوششن کہتے ہیں کہ کوششن نمبر دس کو دیکھیں عدبی تنقید اور اسلوبیات کس کی تصنیب ہے عدبی تنقید اور اسلوبیات کس کی تصنیب ہے تو دیکھیں اس میں کریکٹ آفشن آفشن سی گو بی گو بی چند نارنگ گو بی چند نارنگ آفشن سی کریکٹ ہے گیار نمبر کوششن کو دیکھتے ہیں گیار نمبر کوششن لکھا ہے کہ حسن اسکری کی تنقیدی مجموعے کی نشاندہی کریں محمد حسن اسکری کی تنقیدی مجموعے کی نشاندہی کریں تو اس میں دیکھیں آفشن سی جل کیاں کریکٹ آفشن آفشن سی ہے جل کیاں بارہ نمبر کوششن لکھا ہے کوششن نمبر بارہ کوششن نمبر بارہ لکھا ہے سپت حسن کے شہر انگاران یہ شہر انگاران شہر نگاران انگاران نے نگاران شہر نگاران سنب کے ادبار سے کیا ہے شہر نگاران سنب کے ادبار سے یہ آداشتے ہیں آفشن سی اس میں کریکٹ آفشن ہے تیرے نمبر کسٹن لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک شیر ہے رویا کریں گے آپ بھی پہروں اسی طرح ٹکا کہیں جو آپ کا دل بھی میری طرح کہتے ہیں یہ کس کا شیر ہے یہ مومن خان مومن کا ہے آپشن ڈی اس میں کریکٹ آپشن ہے اس طرح کسٹن نمبر چودہ کو دیکھتے ہیں چودہ نمبر کسٹن کو چودہ نمبر کسٹن لکھا ہوا ہے کہ اپسانہ زرد کتہ کا خالق کون ہے اپسانہ زرد کتہ کا خالق کون ہے اس کا خالق جو ہے انتظار حسین آپشن ڈی کریکٹ آپشن آپشن ڈی ہے پندرہ نمبر کسٹن دیکھیں پندرہ نمبر کسٹن لکھا ہے اقبال کا نظامی پن اقبال کا نظامی پن یہ کس کی تصنیب ہے اقبال کا نظامی پن کس کی تصنیب ہے یہ ڈاکٹر عبد المغنی یہ لاپس کیا ہے ڈاکٹر عبد المغنی آپشن ڈی کریکٹ ہے سولو نمبر کسٹن کو دیکھیں سولو نمبر کسٹن کو سولو نمبر کسٹن لکھا ہے گرد محتاب گرد محتاب کس کا شہری مجموعہ ہے گرد محتاب کس کا شہری مجموعہ ہے تو اس میں احمد مشتاق کا ہے یہ آپشن سی ڈاکریکٹ آپشن اور کسٹن نمبر سیونٹین دیکھیں سیونٹین نمبر کسٹن کو اسم اور اسم سپت کا متعلیہ لسانیات کی کس شاہ میں کیا جاتا ہے اسم اور اسم سپت کا متعلیہ لسانیات کی کس شاہ میں کیا جاتا ہے یہ سرط میں کیا جاتا ہے آپشن ایک کریکٹ آپشن ہے 18 نمبر کسٹن لکھیں 18 نمبر کسٹن کو دوستو کسٹن نمبر 18 لکھا ہوئے کہ غالب شاعر امروز و پردہ کا مصنف کون ہے غالب شاعر امروز و پردہ کا مصنف کون ہے تو اس میں کریکٹ آفشن دیکھیں آفشن پرمان پتہ پوری آفشن بھی اس میں کریکٹ آفشن ہے پرمان اس کے ساتھ ایک چولی اگر آپ ڈاکٹر بھی لکھیں ڈاکٹر پرمان پتہ پوری تو ٹھیک ہوگا اور انیس نمبر کسٹن دیکھیں کسٹن نمبر نائنٹین انجمن ترقی پسند انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے جنرل سیکٹری کون تھے تو اس کے پہلی جنرل سیکٹری جیت ہوتے وہ سجاد زہیر تھے سجاد زہیر آفشن ڈی اس میں کریکٹ آفشن ہے اور آج کی ویڈیو کا آخری کسٹن دیکھیں کسٹن نمبر ٹوئنٹی کسٹن نمبر ٹوئنٹی کسٹن نمبر ٹوئنٹی لکھا ہے کہ ان میں سے حلقہ عرباب زوگ کے ساتھ کس کا تعلق رہا ہے ان میں سے حلقہ عرباب زوگ کے ساتھ کس کا تعلق نیچے جو نام دیئے گئے ہیں اس میں آفشن بی جو ہے نا یہ قیوم نظر کریکٹ آفشن آفشن بی قیوم نظر تو یہ تو دوستو پارٹ نمبر فرسٹ انشاءاللہ پارٹ نمبر سیکنڈ بھی اس کے بعد اپلوڈ کروں گا لائک اور شیئر لازمی کریں تینک یو فور واشنگ